السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میرے دوان ہماری شرف عدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر ہے بیہار سے اے آئی ایم آئیم کے پریسیڈنٹ بیریسٹر اسکتودین عویسی نے بیہار میں ایک جلسے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ نرسی اور انپی آر میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے تعلق سے بیریسٹر اسکتودین عویسی بیہار کے ایک جلسے میں کیا کہتے ہیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں لیکن یہ وقت ہے سیکلر رہنے کا کیونکہ سیکلر لیڈرسی اب ہمیں نرسی اور انپی آر سے بچا سکتے ہیں اور سی ڈبل ایس سے بچا سکتے ہیں یوں تو اگر مسلم فیس ہر انڈیا میں جا جا کر انرسی انپی آر اور سی ڈبل ایس کے خلاف بولے گا تو شاید ایک طرف ہندو ہو جائیں گے ایک طرف مسلم ہو جائیں گے تو یہ وقت ہے کہ بھائی سیکلر لیڈرس کو زیادہ اہمیت دیں برحال آئیے حسد الدین عبیسی صاحب کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ مدیس کمار کے خلاف کہ آپ بھارت کو بچانا چاہیں گے کہ آپ بھارت کو وضبوط کریں گے کہ آپ سمیدان کو بچائیں گے کہ آپ زندہ خان رہیں گے کہ آپ زندہ خان رہیں گے کہ آپ ہندوستانی بن کر رہیں گے تو جب سب چیز تم میں نعرہ مار کر گئی دیا تو محنت اور جستجو کرنا ہے تشدد کریں پر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی اخترالیمان نے صحیح کہ کہ امن سے رائع نہ پڑے گا یہ آسان چاہیے نہیں ہے نریندر کو دی امیت شاہ یہ نارمل پوریٹیشن نہیں ہے یہ نارمل پوریٹیشن نہیں ہے ہم تو چیز کرتے ہیں کہ ندیس کمار خوش کے ناکھوئی لیں گے ندیس کمار ساتھ چھوڑو ان لوگوں کو آپ بیجیو بی کا ساتھ چھوڑو ہم تمہارا کے ساتھ کرنے کو سیارے آپ سوڑو بیجیو بی کا فاتھ آپ اس ہمار کو پانچکے ہیں کہ آپ نے بیہار کی تاریخ میں اپنا ایک مخام پیدا کیا آپ کتنا نام پیدا کروگے آپ گیش کے لیے بیجیو بی کو چھوڑ دو دیس کمار آئی یہ دیش کو بچانے ہیں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو مل کر اس ورائی میں اپنے آپ کا ساتھ دینا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ دیش کو بچانے کی لائی ہے یہ ہندو اور مسلمان کی لائی نہیں ہے ہم سب کو مل کر اس دیش کو بچانا ہے سمیدان کو بچانا ہے شکریہ وخورتان الحمدلہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر اور ان آر سی ایک سکھے کے دو رخ ہیں ان پی آر اور ان آر سی کے رولز ایک ہی ہے سٹیزنشپ انیس سو پچپن کے قانون کے تحت یہ رولز بنائے گئے جس میں ان پی آر اور ان آر سی ہے اگر خدا نہ قاسطہ ان پی آر ہوگا اس ملک میں تو ان آر سی تو ہو ہی جائے گا منسٹری آف ہوم آفیرز کی آئینیل ریپورٹ اس ریپورٹ کے چپٹر فیفٹین میں پائنٹ فور میں لکھا گیا کہ ان پی آر is the first step towards creation of ان آر سی ان پی آر کیا ہے کہ آپ کے گھر پر آئے گا کوئی ادمی اور یہ بی جی پی والے بولتے کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا برابر ہوا مگر دو ہزار دس کے ان پی آر میں اور دو ہزار بیس کے ان پی آر میں فرق یہ ہے کہ گھر پر آ کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ ان کے پیدائیس کی date of birth کیا تھی یہ جو پوچھا جا رہا ہے پوچھو ان لوگوں کو اس لیے پوچھا جا رہا ہے میرے بھائی میرے اس بات کا نوٹ کر لو آپ citizenship کا خانون کیا کہتا ہے کہ وہ بھارت کا citizen ہے جو 1987 سے پہلے پیدا ہوا دوسرا جو جولائی 87 اور ڈسمبر 2004 کے درمیان میں پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے citizen ہے بشرتے کے اس کے ایک ماں یا باپ ہندوستان کے citizen ہونا تیسرا جو 3 ڈسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوا ان کے دولوں ماباب بھارت کے citizen ہونا اسی لیے یہ آپ کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں سوال میں یہ جو NPR 8 سوالات اس میں آئیڈ کیے گئے سوال یہ ہے کتنے گاؤں میں رہنے والوں کو معلوم کہاں پیدا ہوئے کیا ہے بچ certificate بتاؤ اٹبر ادنوے سینئے RTI ڈالا یہ RTI کا جواب آیا کہ صرف شاید 29% لوگ بچ certificate حاصل کرتے تیلنگ گانا میں ایک آر سال اس میں ایک کر دیا گیا آپ کا نمبر دو تیسرا پوچھیں گے آدھار کاٹ دو آدھار کاٹ کہہ تو بتا دو ایسے 8 نئے چیزیں اس میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ چیزیں بتاؤ مجھے تو بی جے پی والے بولتے تشویف ہم کو ہے میرے بھائی یہ ہوگا NPR جب ہوگا تو آپ کے گھر پہ آکے خالی نام مام لکھ لیں گے یہ آٹھ سوالات اس کے بعد ایک لوکل ریجسٹر بنے گی لوکل ریجسٹر میں ایک لے لیویل افیشل ہوگا وہ لکھ دے گا کیا لکھے گا کہ فہیم ڈاؤٹ فول سٹیزن ہے اب ہوگا کیا کہ جب ایک اہدے دار یہ لکھ دے گا تو وہ افیسر بلائے گا آئیے اب آپ پروف بتائیے پروف کیا بتائیں گے کیا پروف بتائیں گے ہم بھولو زندگی گزر گئی ہماری اس سرزمین پر چھتر سال پہ چھتر سال کے لوگ ہوگے اگر ان کو ڈاؤٹ فول سٹیزن قرار دیا جائے گا کیا پروف لا کر دکھائیں گے میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں درانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے لکھا ہوا اگر جب فائنل لسٹ جب بن جائے گی لوکل لسٹ بن کر جب آپ کو ڈاؤٹ فول سٹیزن قرار دیا جائے گا تو آپ کو تیس جن میں اپیل اور پھر اخان سے نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہے وہ افیسر کو ڈیسائیڈ کرنے کا وہ اگر نہیں کرتا آپ کیس ہو جا کر فارنس ٹیزن میں کیس لاؤ اور ہو سکتا کہ دیٹینشن سنٹر میں آپ کو ڈال دے اور یہ آسام میں ہوا آسام میں کیا ہوا کہ ابجیکشن ایک لاکھ اسی ازار لوگ کا ابجیکشن ڈالا گیا کس کے خلاف ابجیکشن ڈالا گیا آسام میں ماباب کا نام آ گیا آسام کے نارسی میں اور ان ماباب کے نو سال کے بچی کا کوئی ابجیکشن ڈال دی ماباب کا نام آ گیا نو سال کے بچی کا نام نہیں آیا ابجیکشن ڈال دی اور وہ پھر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اسی لیے ان پی آر اور ان آر سی ایک سکے کے دو روخ ہیں کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد، کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پرائکس روڈ، ہائدربار کانتک 9703-939-436-9063-383760